بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اکام ایکسپائر حروب مطلوب بدون کفیل کفیل سے بھاگ کر کہیں باہر کام کر رکھے ہیں سائے خاص عامل منزلی حارس وغیرہ یعنی کہ چھوٹا مہنہ والے اینڈ فردی مسلسہ والے یہ ایک میں آپ کو یہاں پر نیوز سے اپ ڈیٹ کرنے والا ہوں جی آپ کو ایک چیز میں یہاں پر واضح کر دوں جی رات کو میں نے ایک ویڈیو شیئر کی ایک پاکستانی اور ایک انڈین بھائی کی جو بھی ان کے مسئلے مسائل چل رہے تھے سعودی ریبیا میں اور وہ بور رہے تھے ہم مکتوے امرس سفارہ جا چکے ہیں یعنی جوازاد بھی جا چکے ہیں سب جگہ گھوم چکے ہیں سب جگہ سے مراد یہ ہے کچھ ایجنٹوں کو بھی مل چکے ہیں تو اب ہمارا کام نہیں ہو رہا ہے یعنی کہ وہ ویڈیو میں میں نے یہ بتایا تھا کہ اگر آپ کے اوپر ان کے اوپر بلاغ حروب کیا یعنی کہ سفر منہ تھا ان کا ایک ہوتا ہے حروب آپ کو باتا سمپل اس صورت میں آپ سفر کر سکتے ہیں یعنی کہ اپنا خروج لگا کر جا سکتے ہیں ابھی آپ نے خروج کیسے لگوانا ہے مکمل ڈیٹین میں مختلف ویڈیو میں بتاتا رہتا ہوں ویڈیو ایسے لبی ہوتی ہے کہ یہاں پر اگر وہ تفصیل شیئر کر دوں گا یہاں پر ویڈیو نمبر اپنا آپ کو دکھا رہا ہوں آپ کو کسی بھی معاملے کے متعلق میں کوئی انفرمیشن لینی ہو تو آپ رابطہ کر سکتے ہیں اچھا بلاغ حروب ہوتا ہے وہ بندے سفر نہیں کر سکتے ہیں ان کا مسئلہ یہ تھا وہ وہ رہتا ہم جار نہیں سکتے ہیں بھائی آپ کو پتا ہے جو پرانے میرے بھائی سعودیہ میں رہتے ہیں ان کو اس کے مطلق علمہ جی حروب اگر کسی کا بلاغ حروب حروب مطلوب کفیل کر دے اس کے بعد اس کے پاس پندرہ دن کا ٹائم ہوتا ہے پندرہ دن میں وہ مکتب عمل جا کر اپنا کیس درج کروا سکتا ہے کہ کفیل نے میرے اوپر نجائز حروب بلاغ حروب یا مطلوب کیا ہے وہ مکتب عمل کفیل کو طلب کرتا اور ان کا حروب ختم کر دیتا ہے اگر پندرہ دن سے زائد کا ٹائم بزر جائے تو پھر مشکلات ہوتی ہیں جی پھر کیس کرنا پڑتا اور کیس پھر بھائی لمبا چلتا ہے ہاں جن بھائیوں نے کیس کیے میرے خود سے دوستوں نے کیس کیے میں نے بہت سی ویڈیو لائف شیئر کی آپ کے ساتھ محکمہ تنظیف بھوادی میں جو ہے وہاں سے بھی کہ کیس کی سلسلے میں کو لے کر وہاں پر میں لائف بیٹھا ہوا تھا آپ کو بلڈنگ وغیرہ جو معاملہ چر رہے تھے کیس کیسے ہے جو صورتہ وہ مختلف ویڈیوز میں میں پہلے ہی اپ ڈیٹ کر چکا ہوں اسی چینل کے اوپر پڑی ہوئی ہیں یہ جو میں چیز ابھی آپ کو دکھانے والا ہوں ان میں اکامہ اکسپائر والے بندے جن کے اکامہ اکسپائر ہوتے ہیں ہاں شورتہ ان کو پکڑتا نہیں ہے آپ کو پتش پکڑ لے شورتہ ان کے اکامہ اکسپائر ہے تو وہ شورتے خانے لے جاتے ہیں دو تین گھنٹے پاس چھوڑ دیتے ہیں اگر تین اکامہ اکسپائر ہوں تو پھر ان کی مرضی ہے آپ کو ڈیپورٹ بھی کر سکتے ہیں آپ کو چھوڑ بھی سکتے ہیں ٹھیک ہے جی یہاں پر آپ کو ایک چیز میں دکھا رہا ہوں اوپر دائرہ لگا کر بقائدہ یہ مخالفہ نظام اکامہ ہے جن بندوں کے اکامے بغیر اکسپائر تھے ان کے اوپر دیکھ رہی آٹھ ہزار چھ سو بندے وہ پکڑے گئے ہیں ٹھیک ہے یہ صرف چھ سات دنوں کی رپورٹ ہے یعنی کہ چھاسی سو بندے مخالفہ نظام اکامہ جن کے اکامے اکسپائر تھے وہ پکڑے گئے ہیں نمبر دو کے اوپر ہے مخالفہ نظام امن الحدود غیر کونی طریقہ سے انٹر ہوتے یا نکلتے چوتی سو اکامہ افراد یہ زیادہ تر ہوتا ہے ادابی این فیفا کے طرف میں نے ادابی اور فیفا سے بھی آپ کے ساتھ بہت سی ویڈیو شیئر کی ہیں لائیو وہاں چھ با گزار چکا ہوں میں اسی چینل کے اوپر پڑی ہوئی ہیں بورڈر ایریاز کے مطلق جو مطلوب والے اکسپائر بھائی ہوتے ہیں وہ وہی سے نکلتے ہیں یہ سنا ہے تو برحال ورڈس اپ نمبر میں نے آپ کو دکھا دی ابھی سوشیل میڈیا کے اوپر بیٹھ کر سب باتیں نہیں کی جاتی ہیں اچھا مخالفہ نظام العمل یہ اس چیز کے اوپر غور کرنا چاہیے یعنی کہ ہم کمپنی سے بھاگ گئے ہیں یا ہم مسسسہ سے بھاگ گئے ہیں یا بدون کفیل کہیں کام کر رہے ہیں یا سائے خان سے کفیل سے ایگریمنٹ کیا ہو اور عمل منزلی جو بھی مہنہ ہے کفیل سے ایگریمنٹ کیا اور باہر کو کام کیے جا رہے ہیں تو اس صورت میں جو پکڑے جاتی ہیں ان کو بھی ڈیپورٹ کر دی جاتا ہے ٹھیک ہے ان میں دیکھ رہی ہیں دو ہزار ایک سو نائنٹی ٹو دو ہزار ایک سو بانوے افراد ہیں جو مخالفہ نظام العمل یعنی کہ بدون کفیل یعنی کہ چھوٹا مہنہ اور کفیل کے ساتھ ایگریمنٹ کیا باہر کام کر رہے ہیں بائیس سو بندے وہ رہی ہیں بائیس سو بندے وہ پکڑیں گے ہیں پچھلے چھے سے سات دنوں میں یہاں پر ایک چیز میں اور چوٹل ویسے چودہ ہزار دو سو ترپن افراد ہیں جو پچھلے چھے سے سات دنوں میں گرفتار ہوئے ان میں ایک چیز میں آپ کو قابلے گوھر جو دکھانے چاہتا ہوں وہ یہاں پر آپ دیکھ رکھے ہیں اس میں یہ ہے جی ترہیل یہ مخالفہ ترہیل ٹھیک ہے یارہ ہزار چھے سو پچپن یعنی کہ ساڑھے یارہ ہزار بندے بورنے آپ کہ پچھلے چھے سے سات دنوں میں سعودی ریبیا سے ڈی پوٹ ہوئے ترہیل کے ثرور نکالے گئے ان میں اکام ایکسپائر والے ان میں حروب والے ان میں مطلوب والے ان میں کوئی بھی کسی قسمتہ کیس والے ان میں وہ بندے بھی شامل ہیں جو کسی شوٹے بغیرہ کو یا کسی ایجنٹ کے ثرور کوئی پیسے بغیرہ دے کر پکڑائی دے دیتے ہیں اور آٹھ تس دن پندہ دن میں وہ ان کو ڈی پوٹ کر دیتے ہیں جیل سے اس صورت میں یہ پر واضح کر دوں آپ کے اوپر پبندی ہوگی ٹھیک ہے جی ابھی پبندی تین سال کی ہو پانچ سال کی ہو جیسے بھی ہو یہ تو بھائی جو بندہ پاکستان میں پہنچتا ہے اس کے بعد ہم اس کا وہ بندہ اپنا خود سے اگر کچھ سعودیہ میں اس کا جاننے والا ہے تو اس سے بھی نکلوا سکتا ہے اگر ہم سے نکالنا چاہے تو ہم بھی نکال دیتے ہیں مطار پیپر نکالتا ہے یعنی کہ سعودی ریبیا میں جو ان کا فائنلی ریکارڈ ہوتا ہے وہ نکلتا ہے کہ یہ بندہ سعودی ریبیا میں بلیک لسٹ ہے یا مطلوب ہے یا اس کا ریکارڈ کلیر ہے وہ جو چیزیں سامنے آتی ہیں اس حساب سے پھر وہ بندہ واپسی سفر کر سکتا ہے تو پیپر بھی ہم نکالتے ہیں یہ برس اپ نمبر میں نے آپ کو پہلے دکھا دی اگر آپ نے کوئی بھی کسی قسم کا مسئلہ ہو پیپر کم طرف کی انفرمیشن لینی ہو یا نکالنا ہو تو مجھ سے پوچھ سکتے ہیں